ایراک میں پھسے ہندوستانی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے حکومت ہن نے جنگی پیمانے پر تیاریاں شروع کر دی ہے وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے ساتھ پیر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایراک کے حالات اب بھی کشیدہ بنے ہوئے ہیں جس کے پیش نظر ہندوستانی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے بڑے پیمانے پر کارے وائی شروع کی گئی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہر دروازے پر دستک دینے کو تیار ہیں ہم ہر دروازہ کھٹ کھٹ آنے کے لیے تیار ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دروازہ یہ سامنے کا دروازہ پیچھے کا دروازہ اور اگر کھڑکی کوئی کھلی ہے تو اس کو بھی کھٹ کھٹ آنے کے لیے تیار ہیں تو یہ مجھ سمجھئے آپ کی ہم ایک دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے تھے we were knocking on all doors i explained to you previously we were knocking on front doors back doors and on trap doors i think جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا تھا وہیں اکبر الدین نے دعویٰ کیا کہ اس ہفتے چھے سو اندوستانیوں کو عراف سے نکال لیا جائے گا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت ہند کی جانت سے نجاف اشرف کربلا بسرا اور بغداد کے لیے موبائل یونٹ اے روانہ کی گئی ہے میں تین دن سے بس یہی شبد یوز کر رہا ہوں فیسلیٹیشن فیس فیسلیٹیشن فیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں ان کو کہیں کہ اگر آپ کو کوئی مشکلیں ہیں تو ہم ان مشکلوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی ٹکٹ کا پرابلم ہے تو ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں ابھی تک یہ تین ایرپورٹ یعنی کہ بغداد، بسرا، نجاف اور کربلہ ان جگہ سے فلائٹس چل رہے ہیں ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ we turn to additional facilities however as i have told you previously all our national assets stand ready to assist should they be required but at this stage we are working through available means those means if they are not adequate if we require other national assets we will not hesitate to use them as in when required یہ موبائل یونیٹ ہندوستانیوں کا پتہ لگائیں گی اور انہیں واپس لانے کے لیے کہیں گی آپ کو بتا دے کہ فیلحال تقریباً سو ہندوستانی واپس لوٹ چکے ہیں ایراک سے لوٹے ہندوستانیوں کی اگر بات کریں تو ایراک کے پاک شہر نجاف اشرف سے ساٹھ کربلا سے چالیس اور بغداد سے چار ہندوستانی واپس آئے ہیں لیکن اغوا کیا گئے ان تالیس ہندوستانیوں کے بارے میں کوئی مصبت جواب نہیں مل پا رہا ہے جو تشویشناک ہے منصف نیوز کے لیے دلی سے وعیس سے دی موسیقی